ڈبلیو ایچ او ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن عالمی ادارہ سیحت وہ بناتا ہے ایس او پیز ایس او پیز کا مطلب سٹینڈرڈ آپریشنل پروسیجرز جن کو آپ احتیاطی تدابیر کہتے ہیں ماسک لگاؤ دستانے پہنو چھے فٹ کا فاصلہ رکھو عجوم میں نہ جاؤ مسجد میں نہ جاؤ یہ کیا کہلاتی ہیں ایس او پیز بار بار ہاتھ دھوو ان کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں ایس او پیز ایس او پیز ایس او پیز اصل پی لفظ ہے لیکن جمع کر دیا تو ایس او پیز احتیاطی تدابیر یہ بنائی کس نے ہے عالمی ادارہ سیحت نے سن رہے ہیں آپ مسجد میں کیسے جانا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے ڈبلیو ایچ او سے پوچھیں یا رب کے حبیب سے پوچھیں یہ ڈبلیو ایچ او سے پوچھیں یا قرآن حدیث سے پوچھیں پوچھ رہا ہوں آپ سے اچھا جی یہ میں جو نام لے رہا ہوں بگ برادرز آپ کے لیے یہ نام اردو میں تو آپ بگ برادرز کا مطلب بڑے بھائی کہیں گے یہ ایک ادارہ ہے یہودیوں کا فری میسن فری میسن کا مطلب بھی آپ میں سے کچھ لوگ نہیں جانتے ہوں گے یہ غیروں کا غیر مسلموں کا یہ تبلیغی ادارہ ہے جس کے ذریعے وہ اپنا دین دھرم اپنا اس کا پروپیگنڈا اور چرچہ کرتے ہیں یہ اس کے ماتحت ہے یہ اس کے ذریعے یہ ادارہ سیحت ہے اس میں کسی مسلمان کا دخل سن رہے ہو مسجدوں سے دور ہو جاؤ جس وقت آیا مسجد ہے بند چھوٹی موٹی کیا کعبہ بند مدینہ بند دنیا بھر کی چیزیں مسجد ہے جہاں جہاں بند مسجدوں کو بھاگنا چاہیے انہوں نے کہا مسجدوں سے بھاگو سن رہے ہو کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں میں نے کہا نا کڑوی باتیں ہیں انہوں نے آپ کو ذہنی غلام بنانا ہے کیا بنانا ہے اگر اونچی کہہ دیں تو مہربانی ماسک کیوں چڑھوایا آپ کے مو پہ مو پوش ماسک پہنو اس ماسک کے ذریعے کتنے جراسیم لگ رہے ہیں پروانی پہنو یہ نشانی غلامی کی کہ ان کا حکم مان رہے ہو مسجدوں میں صفوں میں فاصلے رکھو دو صفیں چھوڑ کے پڑھو چودہ سو سال میں ایسے کبھی نہیں کیا گیا انہوں نے کروایا یا نہیں بھولو اور آپ نے کر لیا موت کے خوف سے سب نے کر لیا سب نے کر لیا کسی ایک کا نام نہیں لے رہا آبِ زمزم آبِ شفا ہے یا نہیں پوری دنیا میں کسی کو آبِ زمزم پر شک ہے نہیں کیوں بند کیا گیا میرے نبی پاک فرماتے ہیں ماؤ زمزم علماء شورِ بَلَهُو زمزم جس چیز کے لیے پیا جائے وہ ہی کام آئے گا جس نیت سے پھیو وہ ہی پوری ہوگی دنیا میں اس کو ہولی وارٹر کہا جاتا ہے کیوں بند کیا حرم شریف مدینہ مکہ دونوں دار و شفاہ ہیں یا نہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں اس کے دروازے کیوں بند ہوئے پوری مسلم امہ سے سوال ڈبلی او ایچ او نے کہہ دیا بند کوئی نہیں آسکتا یورو کپ ہو تو ایک لاکھ آدمی اکھٹے بیٹھ کے ابھی پچھلے ہفتے دیکھ رہے تھے ایک لاکھ تماشاہی یورو کپ دیکھ رہے تھے کوئی فاصلہ نہیں تھا کسی کے موں پہ ماسک نہیں تھا کعبہ خالی تھا اور وہ میدان بھرا ہوا تھا خدا سے یقین اٹھایا گیا آپ کا یا نہیں نبی سے رشتہ آپ کا تڑوایا گیا یا نہیں پوچھ رہا ہوں ہم پر جو یلغار ہوتی ہے نا وہ تین طرح ہوتی ہے یہ تینوں باتیں سن لو یہ چوتھی لہر کیونکہ آج پھر سندھ میں مزار بند کرنے کا حکم آ گیا تعلیمی ادارے بند کرنے کا حکم آج پھر آ گیا جمعہ اور اتوار کو بزار بند کرنے کا حکم پھر آ گیا ہوتل بند کرنے کا حکم پھر آ گیا آج ہی اب جائیں گے پیر سے انہوں نے کہہ دیا تعلیمی ادارے بھی بند اسکول کالج بھی بند آج پھر آڈر آ گیا چوتھی لہر کے نام سے ہم پر یلغار تین طرح ہے کتنی دیان سے سن لینا مجھ سے سب سے پہلے ہمارا نظام تعلیم سلیبس اسکول کالجوں میں کیا پڑھانا ہے کہاں سے آ رہا ہے پوچھ رہا ہوں آپ سے آپ کے ہاں جب تک آپ کا تھا پڑھایا جاتا تھا کتنے برسوں سے مغربی تعلیم نصاب ہے آپ کے ہاں وہ آپ کو لا دین بے دین ملحد بدتمیز بنانے میں کافی ہے دین سے آپ کا رشتہ توڑنے کے لیے کافی ہے میں آج صبح جمعہ کے دن صبح سو نہیں پاتا ہوں دیکھ رہا تھا دو لوگوں کے انٹرویو دیکھے انہوں نے بزاروں میں پھر کے نوجوانوں سے پوچھا عید کی نماز پڑھی جی پڑھی کتنی تک بھی رہے ہیں کوئی جواب نہیں دے رہا کتنی رکھتے ہیں نوجوان جواب نہیں دے رہے ہیں دوسرے نے پوچھا قربانی کس کی یاد میں نہیں پتا جی یہ حال ہے مسلمانوں کا ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے بچے کلے میں بھی یاد ہوتے تھے دین کی بنیادی باتیں بھی یاد ہوتی تھی اب بڑوں کو یاد نہیں ہے تو چھوٹوں کو کہاں سے یاد ہوتے آپ کے ہاں اسمبلیوں کے ممبر ہیں چھے کلمے جا کے سن لو اگر آپ کو دو تین سے زیادہ کوئی سنا دے تو مجھے آکر بتانا ان کو چھے کلمے بھی یاد نہیں ہے طہارت کے مسئلے بھی یاد نہیں ہے یہ آپ کا نظام تعلیم تاکہ آپ کے ذہنوں کو بدل دیا جائے دنیا کمانے کے طریقے ہیں اس میں اور کچھ نہیں ہے یہ نظام تعلیم اب آپ کا نہیں ہے وہ بھی غیروں سے آیا اس سے آپ کی قوم ختم کی جا رہی ہے دوسری بات معیشت آپ کو سود اور قرضوں میں جکڑ دیا گیا ہے پہلے آپ کے ٹی وی میں مارک اپ کا لفظ ہوتا تھا انٹرسٹ ہوتا تھا اب کھل لم کھل آشارہ سود اور ایک صدر صاحب آپ کے پچھلے ہفتے مرے ہیں وہ صدر تھے اس وقت کہہ رہے تھے مسلمانوں علماء سود کی کوئی صورت نکالو سود کو کسی طرح حلال کرو یہ حال تھا اسی لئے اس کے جنازے میں چار آدمی نہیں تھے اسی نے دستخط کیے تھے نا اس غازی کی پھانسی کے لئے اس نبی کے غلام کا جنازہ دنیا میں دیکھنے والا تھا معیشت ہر آدمی کو ارے اپنا مکان بناو چکڑو اس کو کرزے میں تاکہ ساری عمر سر نہ اٹھا سکے سود کرزے کرزے یہ جو آیا تھا آپ کا حکمران کہتا تھا میں کسی سے نہیں مانگوں گا انہوں نے ستر سال میں جتنا نہیں مانگا اس نے دائی سال میں مانگ لیا معیشت بگاڑو کسی قوم کو کمزور کرنا ہو تو ان کی معیشت بگاڑو ان کا نظام تعلیم بگاڑو کتنی باتیں ہو گئیں تیسری چیز میڈیا کیا کہا میں نے ذرائع ابلاغ ابلاغ کہتے ہیں بات پہنچانے کو ذرائع اس کے ذریعے انگلیش میں اس کو میڈیا کہتے ہیں میڈیا پر اتنا شور مچاؤ اتنا شور مچاؤ کہ بس لوگ وہی کہیں کہ جو میڈیا کہہ رہا ہے وہی سچ ہے یہی سننا ہے یہی سمجھنا ہے اتنا جھوٹ بولو کہ لوگوں کو سچ لگنے لگے اس میڈیا کو لگا دیا جہاں عورتوں کی شرم و حیابی ختم گندے ڈرامے ہیں ایک ہی گھر میں کون کسے کون کسے لگا ہوا ہے بچیوں کو بچوں کو دکھائے جا رہے ہیں اور پھر آپ کو خبریں دی جا رہی ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں بس وہی ہے تو جہاں ایسا ہوگا وہاں محراب و ممبر وہاں سچ کی آواز آئے گی مدارس کے خلاف سازش مساجد کے خلاف سازش اس پر پابندی اس پر پابندی یوں کر دو وہاں کر دو دجال کی باتیں کہتے ہیں جی دجال صرف سمبولک ایک آنکھ آئی کہتے ہیں انگلیش میں آنکھ ہر چیز پر ڈیول آئی سمبولک لگائی جا رہی ہے آپ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ کے ہاں تو وہ بل گیٹس کو بھی مسیحہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے جبکہ ترقی پذیر نہیں ترقی یافتہ ممالک میں اس کے خلاف جنگی جرائم کے مقدموں کی بات ہو رہی ہے کہ اس شخص کی وجہ سے دنیا میں کتنے قتل ہوئے ہیں ہم سمجھتے ہیں نہیں جی وہ کوئی ہیرو ہے کوئی ملالہ کو ہیرو کہہ رہا ہے جس نے اتنا ملال دیا ہے کوئی کس کو یہ ساری باتیں کیا ہیں آپ کا قرآن سے تعلق توڑ رہے ہیں آپ کا حدیث سے تعلق توڑ رہے ہیں غلط لوگ بٹھائے جا رہے ہیں جو آپ کے ذہنوں میں کوئی صحابہ کے خلاف کوئی اہلِ بیت کے خلاف کوئی اولیاء کے خلاف آپ کیا سمجھ رہے ہو یہ سب کیا ہے اچھا جی بورڈ لگا ہوا ہے یہ فلانا کولڈرنگ پیو تمہارے اندر اتنی طاقت آ جائے گی کہ ٹارزن بن جاؤ گے ایسا ہوتا ہے کیا یہ فلانی کریم لگاؤ رنگ گورا ہو جائے گا کیا ایسا ہوتا ہے پوچھ رہا ہوں یہ سب دجل دجل کہتے ہیں دھوکہ دجال دھوکہ دینے والے یہ سارے دھوکہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں اونچی مریوی مرغیاں کتے گدے آپ کو کھلائے جا رہے ہیں یا نہیں کھلائے جا رہے ہیں پوچھ رہا ہوں آپ سے نماز میں چودہ سو سال میں کبھی اتنا فاصلہ دے کے نماز پڑھی گئی انہوں نے آپ کو قرآن حدیث ماننے کی بجائے اپنی بات ماننے پہ مجبور کر دیا اور آپ سب نے کر لی میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم کیا اسی طرح ہی ان کے آگے بھولی بھیڑے بنے رہے ہماری ایمانی غیرت کا کوئی تقاضہ نہیں ہے ہمارے حکمران کس طرح ریاست مدینہ کے لفظ بول کے دین کو کس طرح جڑوں سے کٹ رہے ہیں آپ کو کچھ اندازہ ہے آپ جانتے ہیں انہوں نے کس کس پر کہاں کہاں یہ الغار کی ہے آپ کے وزیرِاللہ ایک صوبے کے کہہ رہے ہیں شراب کی فیکٹرییاں زیادہ لگاؤ میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا سارے ثبوت پہلے پاس جمع کرتا ہوں اسلامی جمہوریہ نام لے رہے ہو ریاست مدینہ میں وہاں شراب کی اجازت تھی اور تم کہہ رہے ہو فیکٹرییاں لگاؤ آپ کے حب کے پاس یہاں فیکٹرییاں یہاں بھی لگانے کی اور پنجاب میں بھی لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں ان کا مطلب شراب کے لیے اب مسلمان غیر مسلم کی پابندی ختم کرو عورتوں کے لیے آزادی ننگی پھر نہ چاہیں کوئی روک نہیں سکتا یہ جو تشدد کے نام پر بل بنایا اس کا مقصد کیا تھا کچھ سمجھ آ رہی ہے پوچھ رہا ہوں قبر میں جانا ہے کس کو مو دکھانا ہے کبھی سوچا آپ لوگ سو رہے ہو اور آپ کی غفلت سے وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں میں کتنی باتیں آپ کو سناؤں میں نے صرف جھلک دکھائی ہے یہ ایسے ہی نہیں وبا پھیلائی گئی پوری دنیا کا کیا حال کیا ہوا ہے انہوں نے کرزوں پہ کرزے جکڑ دو تاکہ یہ اپنی منمانی کر ہی نہ سکیں مگر ان کو نہیں پتا ہم حسینی ہیں ہم نے سال کے آخری مہینے کی دس تاریخ کو سنت ابراہیمی پہ عمل کیا ہے مہرم کی دس تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے دین بچانا ہو تو پھر عصوہ حسینی پہ عمل ہوتا عصوہ اللہ عصوہ عصوہ ہم دین کے معاملے میں کوئی لچک نہیں رکھتے غیرت رکھتے کل تاریخ ہوگی غازی عبدالقیوم کی آپ کو تو شاید اس کا نام بھی یاد نہیں ہوگا اے کراچی کہتا ہوں جوان گدہ گاڑی چلاتا تھا نتھو رام بدبخت نے نبی کی گستاخی کی اس غازی عبدالقیوم نے ٹکڑے کر دیا اس کو عدالت میں ٹکڑے کر دیا اس کو جج نے کہا تم نے توہین عدالت کی ہے اس نے کہا تم سے توہین عدالت برداش نہیں ہوتی مجھ سے توہین رسالت برداش نہیں اب پڑو اس میں حضرت مولانا غلام رسول صاحب قادری رحمت اللہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اس کی میوہ شاہ میں دفن مجاہد یادگار کردار کر کے گیا دنیا کو نہیں معلوم وہ سمجھتے ہیں شاید ممتاز ایک ہی تھا یہاں نبی کے کتنے غلام ہیں ان کو اندازہ نہیں ہم ہم دین کے معاملے میں غیرت رکھتے ہیں ہم اکمرانوں کو بتا دینا چاہتے ہیں اپنے قبلے درست کر لو اگر نام لیتے ہو ریاست مدینہ کا تو دل دماغ زبان کا قبلہ گمبد خزرہ کی طرف کرو اور اگر نہیں ہوتا ہے تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت تم تبدیلی کے نام پر تباہی ہو تم ریاست مدینہ کا نام لے کر مشرقین مکہ والا کام کر رہے ہو یہ ہم غلام برداشت ہمیں کہہ رہے ہو مسجد مزار بن کرو تم جل سے کیوں کر رہے ہو بغیر ماسک کے اور بغیر فاصلوں کے تمہارے لیے سو پیس کیوں نہیں ہے تمہاری تنخواہ میں اضافہ کیوں کیا جاتا ہے بار بار تم نے تو کہا تا خرچہ نہیں ہوگا اور تمہارے اپنے گھر کا خرچہ کروڑوں روپے کا بجٹ میں آیا ہے جب کہ کہتے چائے کے ساتھ بسکٹ نہیں دیتا کروڑوں روپے کا خرچہ آگیا اس کے گھر کا اللہ تعالی ان بے دین حکمرانوں کو دور کر دے ہمیں ان سے نجات عطا فرمائے پاکستان کا مطلب کیا محمد الرسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا محمد الرسول پاکستان کا مطلب کیا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نبی کے غلام ہیں کٹ سکتے ہیں بک نہیں سکتے باطل کے سامنے جھک نہیں سکتے اللہ ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے اس ملک کی حفاظت فرمائے یہاں نبی کا پرچم بلند رہے جو نبی کا غلام نہیں ہے اللہ اس کو اقتدار نہ دے اور ملے تو وہ قائم لیکن مجھے اور آپ کو جاگنا ہوگا سوچنا ہوگا اللہ کے دیئے میں سے خرش کرنا برائی کو بلائی سے ٹالنا تکلیف پر سبر کرنا اس اس کے آگے ایک آیت ہے قرآن کی اس پر بہت تفصیل سے گفتگو کر دی اس کے بارے میں شبہ ڈالا جاتا ہے اشارہ کر دیتا ہوں مخالف یہ ترجمہ کرتے ہیں اس آیت کہ اللہ کے نبی کسی کو اپنی مرضی سے ہدایت نہیں دے سکتے معاذ اللہ ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ نبی خود سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے معاذ اللہ وہ آیت آگئی ہے اس میں تین چار بڑے اہم مسئلے ہیں اگلا جمعہ میں نے سیدنا عثمان غنی کا بیان کرنا ہے اس کے بعد وہ آیت شروع ہوگی تو اس پہ انشاءاللہ ضروری ہوا تو میں تین چار جمعے لگاؤں گا اور آپ کو مسئلہ سمجھاؤں گا اور ہمارے لئے تو ایک ہی جملہ کافی ہے ہم نے تو رب کو بھی جانا ہے تو نبی کے ذریعے جانا ہمیں تو قرآن بھی ملا رحمان ملا تو نبی کی بارگاہ سے لَا وَرَبْ بِلْ عَرْشِ جِسْكُو جَوْ مِلَا اُنْ سَي مِلَا لَا وَرَبْ بِلْ عَرْشِ کا مطلب عرش کے رب کی قسم عرش کے رب کی اور اللہ کی قسم اٹھا کے جھوٹی بات کی جا سکتی اللہ حضرت قسم اٹھا رہے ہیں عرش کے رب کی قسم لَا وَرَبْ بِلْ عَرْشِ جِسْكُو جَوْ مِلَا اُنْ سَي مِلَا بَٹْتِي ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وَسَلْتِي ہمیں تو رب بھی ملا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ 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 وَآخِرُ دعوانا اَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ دو باتیں پہلی بات تو یہ کہ آپ کو پتا ہے یہاں اجتماعی قربانی ہوئی موسیقی لِلَّهِ